ایسا عمل تو یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں اس کو عقیدے میں یا خیال میں یا اس کو صرف دل کے اعتبار سے مان لینے پر نہیں رکھا بلکہ اس کو عمل میں شمار کیا جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا یہ عمل ہے اسی طرح اس جماعت نے شہادتین کی گواہی دینے کو عقیدے میں نہیں شمار کیا بلکہ عمل میں شمار کیا دیں بہت یہ سمجھنے کی بات ہے ہم عملی توبی اس لئے گواہی دیتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی وعدانیت کو بیان کرنا بزادہ خود مقصود ہے جیسے نماز پڑھنا بزادہ خود مقصود ہے عقائد کے علم کافی نہیں عقائد کے علم ہونا کافی نہیں ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے نہیں اس کا جاننا کافی نہیں ہے اس کا جاننا کافی نہیں ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہیں کہ ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے کہ نہیں نماز کا فرض ہونا جاننا کافی ہے کہ نماز کی فرضیت کے جاننا تو علم ہے کہ آپ پہ علم آگیا کہ نماز فرض ہے سنو بھی کیا کہہ رہا ہوں نماز کی فرضیت کے جاننا کافی نہیں ہے زکاة کی فرضیت کے جاننا کافی نہیں ہے زکاة ادا کرنا فرض ہے نماز کی فرضیت کے جاننا کافی نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے یہ صحیح اللہ کی وعدانیت کو جاننا کہ اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا فرض ہے میں عرض کرنا جائے ہماری بات سمجھ رہے یا نہیں لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جانتا ہے اللہ ایک ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کو ایک جاننا کافی نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کا بیان کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ کائنات کی کسی ہو شکل کا تعاصر دل میں پیدا نہ ہو اس کے لئے میں نے لکھا ہے کہ احکام کا علم احکام کا علم عمل کے لئے مقصود ہے بزادہ خود مقصود نہیں ہے لیکن توحید کا بیان کرنا بزادہ خود مقصود ہے توحید کے بیان کرنا بزادہ خود مقصود ہے آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک پانچ مرتبہ نماز فرض ہے کہاں فرض ہے مسجد میں مسجد میں آ کر فرض عدا کرو مسجد میں آ کر فریضہ ادا کرو لوگ کہتے ہیں ہاں سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا نماز پڑھنا فرض ہے جماعت سے پڑھنا سنت ہے اس خیال سے بھی بہت سے لوگ مسجد کے قریب رہتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے کہ بھئی نہیں یہ سنت ہے فرض تو ہے نہیں البتہ فرض ادا ہو رہا ہے پوچھا گئے عبداللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ ایک آدمی جماعت کے نماز میں نہیں آتا لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑتا نماز کبھی نہیں چھوڑتا پابندی سے پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے وہ شخص سوچو تسے نماز پڑھتا ہے پابندی سے لیکن جماعت اور جماعت کے نماز میں مسجد میں نہیں آتا فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے صبح سے لیکن شام تک پانچ مرتبہ ہر مسلمان کو اپنے معحول سے نکل کر اپنے آپ کو کفر اور نفاق سے الگ بتلانے کے لئے مسجد میں پانچ مرتبہ آنے کا حکم ہے پانچ مرتبہ مسجد میں آتا یہ بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے دعوت بھی ضروری ہے اگر مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں سنو تو صحیح کیا کہہ رہا کیونکہ سب سے پہلے دعوت دینے سے مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی جرعت اور حمد باقی رہے گی جب یہ دعوت چھوڑ دیں گے تو پھر اپنے اسلام چھپاویں گے اس لئے کہ قرآن نے تو یوں کہا کہ اسے پختہ نہیں ہو کس کا سکتا ہے جو عمل کرتے ہوئے دعوت دیں اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں وہ کسی بھی غلط چیز کو قبول نہیں کرے گا کہے گا میں مسلمان ہوں میں یہ نہیں کر سکتا مسلمان دعوت سے اپنے اسلام پر قائم رہ سکتا ہے مسلمان دعوت سے اسلام پر قائم رہ سکتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنا بزاعت خود مقصود ہے جیسے نماز کا ادا کرنا بزاعت خود مقصود ہے کہ آپ مسلمان آ کر نماز ادا کریں ایسے ہی اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنا بزاعت خود مقصود ہے ورنہ اللہ کے غیر دل میں جگہ بنا لے گا اللہ کے غیر دل میں جگہ بنا لے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہم اللہ کے وحدانیت کی اور نبی کی رسالتی گواہی دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں بلکہ ہم نماز کو رائج کرتے ہیں یہ بھائی سن رہے یہاں نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر نماز کے فریضے پر جمع ہو ایک مسلمان کا نماز چھوڑ دینا نماز کا قائم ہونا نہیں ہے یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بازار پورا کھل جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قامت السوق یہ علمی نکتہ ہے کسی چیز کا قائم ہونا کسی چیز کا قائم ہونا وہ اس چیز کا عام اس چیز کے عام ہونے کو کہتے ہیں جو چیز عام نہیں ہے وہ ختم ہو گئی ہے جو چیز اجتماعی طور پر زندہ ہے وہ قائم ہے تو نماز کی کے قائم ہونے کی کے دو مطلب ہیں ایک انفرادی ایک اجتماعی اجتماعی یہ ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے انفرادی یہ ہے کہ نماز کو درست کر کے پڑھا جائے نماز کا قائم ہونا انفرادی طور پر درست ہونے کے مطلب کے معنی میں ہے اور نماز کا قائم نماز پر امت مجتمع ہو یہ نماز کا رائج ہونا ہے یہ نماز کا رائج ہونا ہے مسلمان نماز کوئی مسلمان نماز پڑھنے والا نہ ہو اس کا اس کا تعلق نماز کا فریضہ بتانے سے نہیں ہے اس کا تعلق لوگوں دعوت دے کر نماز کی ادائی کے پر لانا ہے نماز کی ادائی کے پر لانا ہے محنت اقامت دین کے لئے ہے محنت جی ہاں اقامت دین اقامت دین دعوت اقامت دین کے لئے ہے دعوت اقامت دین کے لئے ہے اس لئے نماز کا قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نماز درست کر کے پڑھیں یہ افرادی کام ہے کہ آپ کی نماز درست ہو یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کو قائم کریں آپ دین کو قائم کریں دین کا قائم کرنا یہ ہے کہ امت کو نماز کے فریضے پر عملی کے پر خود آمادہ کریں یہ نہیں کہ بتا دیں کتابوں میں لکھ کر کہ نماز فرض ہے بھئی پڑھو نہیں نہیں میں تو پہلے سے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تذکیر کا طریقہ یہ نہیں ہے تذکیر تو تحریک کے ساتھ ہے تذکیر تو تحریک کے ساتھ ہے تذکیر اس زمانے میں اخبار رسائل تذکیر کا سب بن گئے یہ سارے طریقے سب کے سب غیر مسنون ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہیں جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو علماء کی مجالیس نہ ہو اور مسجد کا معاہول نہ ہو عمل کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی ہمیشہ یاد رکھنا علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی اس زمانے میں جتنا لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ تو علم سے علم کی استعداد پیدا کرتے ہیں علم سے علم کی استعداد علم سے علم کی استعداد پیدا کرتے ہیں حالانکہ علم کا علم کا موضوع معلومات کا بڑھانا نہیں ہے علم کا موضوع معلومات کا بڑھانا نہیں ہے بلکہ علم کا موضوع اللہ کے عمر کو پورا کرنا علم کا موضوع ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا علم کا موضوع ہے معلومات کا بڑھانا علم کا موضوع نہیں ہے علم کا موضوع اللہ کے حکم کو پورا کرنا علم کا موضوع ہے انہوں نے کہا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں بیت اللہ کا حج کرتے ہیں پانچ ہمارے اندر زمان جاہلیت سے ہیں ہمارے اندر صبر اور شکر ہے ہمارے اندر صبر اور شکر ہے اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمنلوں کے مسئلہ آتی ہیں تو مجھ سے خوش نہیں ہوتے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم جس بات کو تے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ایک بات ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیس لے سے راضی رہتے ہیں کسی اچھی بات ہے جو اللہ کا فیس لہو ہم اس سے راضی ہیں جو اللہ کے فیس لہوں سے راضی ہو جاتا ہے اللہ ان کے لئے ان فیس لہوں کو بدل دیتے ہیں اللہ ان کے لئے فیس لہوں کو بدل دیتے ہیں جو اللہ کے فیس لہوں سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ان سے خیر کو ہٹا لیتے ہیں اور جو اللہ کے فیس لہوں سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے شر کو ہٹا لیتے ہیں جو اللہ کے فیس لہوں سے راضی ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالی کے سارے فیس لے بندے کے لئے اس کی خوشی اور اس کی چاہت کے مطابق ہوتے رہیں تو پھر بندے کی ناراضگی اور رضا کا امتحان نہیں ہوگا بندے کی رضا اور ناراضگی کے امتحان نہیں اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے راضی ہے اور ناراض ہے رضا کو دیکھنے کے لئے بندے کی ناراضگی والا فیصلہ کرتے ہیں اگر بندہ اس میں ناراض ہو جائے تو اس کے لئے اللہ ہمیشہ کے لئے ناراضگی لکھ دیتے ہیں اگر بندہ اس کے فیصلے سے خوش ہو جائے باوجود فیصلے کے ناغوار ہونے کے اللہ تعالیٰ فوراً اس سے شر کو ہٹا دیتے ہیں لیکن کیا بتاؤں اس زمانے کا مسلمان یوں کہتا ہے اے اللہ یہ تنہیں کیا کر دیا اے اللہ تو یہ نہ کرتا یہ نہ کرتا یوں کر دیتا بس یہیں سے مسلمان کے لئے ذلت کا و پریشانی و کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ سے یوں کہتا ہے اے اللہ یوں کر دیتا یوں کہتا ہے اے اللہ تو نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں تیرے فیصلے سے میں میں راضی ہوں بس یہ رضا ہر شر کو ہٹا دیتی ہے اور ہر خیر مقدر کر دیتی ہے اس لئے میرے دوستوں مزروع عزیزوں ہم نے عرض کیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرو اس محنت کے ذریعے اور لوگوں کی ایمان عمال احساب پر عمدہ کرو ہر زمانے کی خسارے سے بچنے کے لئے اللہ تعالی کا ضابطہ یہ ہے اللہ تعالی کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین کی حیات دین کی دعوت پر رکھی ہے دین کی حیات دعوت پر دین کی حیات ہے اسے میں دین کو لے کر حرکت میں آؤ اس لئے کہ دعائے کی نقل حرکت جاری پانی کی طرح ہے دائے کی نقل حرکت جاری پانی کی طرح ہے جاری پانی پاک رہتا ہے پاک کرتا ہے جاری پانی کی خاصیت ہے خود پاک رہے دوسرے کو پاک کرے کمیہ کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے امت کا جمعود امت کی گمراہی کا بڑا سبب ہے امت کا جمعود امت کی گمراہی کا بڑا سبب ہے جیسے کمیہ کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے کمیہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہر کا پانی ونہا ناپاک ہوتا ہے پانی کا بہنا گندی کے وجود کو ختم کر دیتا ہے بس اسی طرح مسلمان کی دعوت کی نظر و نقل و حرکت یہ بھی مغفرت کا اور پاکیز کی کا اور طہارت کا ایسے ہی سبب ہے جیسے جاری پانی جاری ہونی کے وجہ سے پاک رہتا ہے اس طرح اللہ کا راستی کی نقل و حرکت مغفرت کا اور گناہوں سے معافی کا سبب ہے آپ دیکھتے نہیں جس آدمی نے ننانوے قدل کیے تھے اس سے راہب نے کہا کہ تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا اس نے اسے بھی قدل کر دیا سو پورے ہو گئے دیکھ عالیم سے کہا حلی من تغبتی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس عالیم نے یہ نہیں کہا جاؤ تم اللہ تمہیں معاف کر دیں گے تم استغفار کرو نظامت سے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو سنو کیا کہہ رہا اس عالیم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی استغفار کرو توبہ کرو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو نظامت کے ساتھ عالیم نے کہا اگر اپنے سو قدل کا اگر اپنے سو قدل کا اگر اپنے سو قدل کا گناہ معاف کرانا چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ آج کل کے لوگ چاہے کہ نکلنا کیا ضروری ہے جی دین سیکھنا ہے جگہ پہ رہے کے بھی سیکھا جا سکتا ہے نکلنے کیا ضروری ہے نکلنے کیا ضروری ہے دین سیکھنا ہے تبلیغ سے دین سیکھنے کے بہت راستے ہیں سیکھ لے گا جب لگا آئے گا جی ہاں عالیم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری توبہ قول ہو جائے گی جاؤ توبہ کرو استغفار کرو عالیم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو اب نیبستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور رخوی تے کر دیا جی ہاں یونیک ہے جائے نکل جاؤ بلکہ رخوی تے کیا کہ فلا فلا بستی میں جاؤ اگر کیا چاہتے ہو توبہ چاہتے ہو یہ نکلا یہاں سے ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا تھا کہ موت آگئی نہ وہاں گیا نہ ابھی کچھ کیا آدھا راستہ نہیں گزرا تھا پورا ہوا تھا کہ موت آگئی اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کے لیے فرشتوں سے بھی نظام کو چھپا لیا فرشتوں سے بھی نظام کو چھپا لیا وہ تو کہا رہے زابطی کاروائی فرشتے کہ بھئی اپنی بستی کے قریب مرا ہے لہٰذا عذاب کے فرشتے لے جائیں عذاب کے فرشتے تیار لے جانے کو کیونکہ سو قتل کیے ہیں سو اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے ادھر تو ذابطے کی بات رکھی ذابطے کی بات کو تو ظاہر کیا اللہ نے سنو تو سہی میں کیا کہہ رہا ذابطے کی بات تو اللہ نے ظاہر کیا اور رحمت کو چھپا لیا رحمت کو سنو کیسے شبایا رحمت کو رحمت کو شبا لیا اور ذابطے کی بات کو ظاہر کر دیا فرشتے سے کہا کہ جہاں کے یہ قریب ہیں وہاں والے لے جائیں اگر اپنی بستی قریب ہیں تو عذاب کے فرشتے اور اگر جہاں کا رخ بنا ہے جانے کا وہاں کے فرشت وہاں کی طرف قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں ملا وہاں جہاں اپنی بستی کی جو اپنی بستی کے قریب تھی عذاب کے فرشتے تیار ہو گئے اللہ نے فرشت سے چھپا کر زمین کو براہ راست حکم دے دیا زمین کو حکم دیا براہ راست سنو زنی ایک سو قدر کرنے والے کے اللہ کے راستے میں اپنی بستی چھوڑ کر نکلنے کے لئے اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین کو زمین کو حکم دیا سنو دھیان سے نیجے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سنو بات چلو سنو دھیان سے ادھر دیکھ بات دھیان سے سنو زمین کو حکم دیا زمین کو حکم دیا کہ اسے کہ تو پھیل جا زمین سے کہا تو پھیل جا جہاں جا رہا ہے زمین سے کہا تو سمٹ جا فرشتوں کو خبر نہیں فرشتوں سے کہا کہ چلو اچھا نفائی کر لو کیا کر لو نفائی کر لو زمین یہ زمین کے قریب ہو وہ لے جائے نفائی ہوئی تو یہ قدر کرنے والا وہ زمین کے قریب تھا وہ زمین کے قریب تھا جہاں جا رہا تھا لے گئے رحمت کے فرشتے لے گئے رحمت کے فرشتے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے راستی کی نقل و حرکت مغفرت کا تربیت کا تذکیعہ کا اوہو اللہ کی غیبی نسرتوں کا بلکہ یہاں دکھ عرض کرتا ہوں علماء لکائیں کہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے اس لئے میرے دوستہ عزیزوں عظم کرو ارادے کرو انشاءاللہ ہمیں خود کرنا ہے اپنی ذات سے اور لوگوں کو اس کا رامادہ کرنا ہے کریں گے تمام انشاءاللہ اللہ فرماو احمد کر کے جو علماء ماشاءاللہ سال لگا چکے ہیں ہندوستان میں وہ عرب کے سال کے لئے ابنا آپ کو پیش کریں چوالیس علماء ماشاءاللہ میواد سے تیار ہوئے ہیں عرب کے سال کے لئے چوالیس علماء میواد کے عرب کے سال کے لئے ماشاءاللہ تیار ہیں ان کی جماعت بندی ہو گئی